سبسکرائب to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel زہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا زہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور ایک چیز جو اس ماہ شعبان میں بہت زیادہ important ہے مہم ہے وہ مناجات شعبانیاں ہے یعنی وہ مناجات جو شعبان میں کی جاتی ہے اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو مناجات ہے یہ جو دعا ہے یہ سارے آئمہ نے اس کو کیا ہے یعنی سب سے زیادہ جو authentication جو آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس مناجات کی ہیں تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے اس مناجات کے جو ہے وہ زمزما کریں کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے بکا رہے ہیں اے اہلِ بہت جانتے تھے کہ اللہ کو پھکارنا کیسے ہے تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے نیام میں مناجات شعبانی آپ کی خدمت میں پیش کریں دیکھیں جشن ہوتے رہتے ہیں اور یہ ان کی توفیق ہے کہ اپنے جشنوں میں ہمیں بولا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں گویا ہم خود بھی سن رہے ہیں ہم تو بول رہے ہیں کان کو اپنے بھی سنائی رہے ہوتے ہیں لیکن حدف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ تو جشن دائمی ہو جائے گا جشن محدود نہیں ہو کبھی یہاں تھوڑی دیر تو واوا کی چلے گا سب ختم ہو گیا لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ویسا جشن ہو جائے تو پھر میرا پورا وجود ہر وقت جشن کی حالت میں ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں میں نے پہلے بھی آپ کے ختم میں کہا کہ سب ضروری نہیں ہے کہ سارا سبق یاد کریں ایک لائن یاد ہو جائے تو ہماری زندگی سمر جائے گی ایک منٹ بھی ایک چیز بھی آپ یہاں سے اٹھ کے لے کے چلے جائیں اس کو اپنے وجود پر امپلیمنٹ کریں اپنے وجود پر ڈالیں تاکہ وہ ایک منٹ آپ کی زندگی کے کئی سال پر بھاری پڑ جائے یہ مہم ہے ونہ آپ نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے ساری چیزیں کی لیکن زندگی ہلی نہیں رہی ہے زندگی میں کوئی فرقی نہیں آ رہا ہے زندگی وہیں کی وہیں کھڑی بھی ہے میں آج تک اپنی پریشانی حل نہیں کر پا رہا میں آج تک اپنی پریشانی سمجھ نہیں پا رہا تو پھر میں اس درسگاہ سے جو پورا سال کھلی رہتی ہے جس کو سکھانے والا حسین ابن علی ہے تو میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا بھئی یہاں غلطی کہاں ہے کیا درس دینے والے کی غلطی ہے یا اس درسگاہ کی غلطی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ ایشیوز ہیں میرے اپنے اندر کچھ پرابلم ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تو عزیزان محترم کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں میرے اپنے اندر کچھ ایشی ہے